آج حرام کمائے کھانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ حرام ہے پھر بھی کھا رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں پتا ہی نہیں ہے کہ حرام ہے اور کھا رہے ہیں عمر الدلاؤں کے الفاظ بہت پیانے الفاظیں یاد آتے ہیں سنن ترمیدی میں حدیث صحیح سنت سے ہیں انہوں نے کہا لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین ہماری بازار میں وہی لوگ تجارت کریں گے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے جن کو مسئلے پتا ہے مسائل پتا ہے ایشوز پتا ہے وہی لوگ تجارت کرنے والے ہیں ہماری بازار میں عمر الدلاؤں نے یہ قاعدہ بنایا تھا بازار میں کام کرنا ہے بزنس کرنا ہے رولز معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے لیکن میرے بھائیوں آج افسوس کیا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تجارت کے بیسک رولز نہیں پتا ہوتے ہیں تجارت سالوں سال سے کر رہے ہیں زندگی بھر کر رہے ہیں لیکن اسلام کے اندر رولز بھی گئے ہیں دیکھیں کیا معاملہ ہے ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا جس نے ہمیں کیا اچھا ہے کیا برائے سکھایا ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا صحیح ایمان سکھایا صحیح عبادت ہمیں پتا چلی صحیح آداب پتا چلے صحیح اخلاق پتا چلا اسی طرح سے صحیح معاشی نظام بھی پتا چلا کیونکہ جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانے گا قرآن کی آیت ہے سورہ ملکی سورہ 67 آیت نمبر 14 اللہ یعلم من خلق کیا بنانے والا نہیں جانے گا جس نے ہمیں بنایا کیا وہ نہیں جانتا کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے لئے برا ہے میرے برادرز ان سسٹرز یاد رکھو جو کچھ اللہ نے کہا وہ ہمارے بھلے کے لئے ہے اور جو کچھ انسان اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو اللہ کی بتائے ہوئی باتوں کو اپوس کرتے ہیں اس کی خلاف جاتے ہیں اس کے برے انجام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی